اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا آلے بھائی ٹھیک ہے سب خیر خیردیت سے ہے آپ سب کا شکریہ میری حسن آفزائی زید شاعری سننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرتی مجھے امید ہے کہ آپ کو تنزو مضا بھی اچھا لگا کیونکہ اردو عدب کا پنجابی عدب مطلب یہ کہ ہر طرح کی لٹریجر کا حصہ ہوتا ہے اس بریات پہ ہم نے کہا کہ چلیں آج ہم کچھ آپ کو مزید ایک بادشاہ تھا جاست کا مالک تھا بجارہ ایک آنکھ سے کانا یعنی ایک آنکھ اس کی کہی زائع ہو چکی تھی تو وہ اکثر کہا کرتا تھا بارے دربار میں کہ یعنی کسی کے ساتھ فرض کیا میری آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کو دشمنی ہوگی رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے تھے اس کے پاس جاگرہ رہے ہیں وہ علکیہ سے شکایت کرتے ہیں کیونکہ صاحب آپ کو کانا کہہ رہا تھا اچھا یہ بات ہے دھڑ جا اس کی ایسی کی تیسی جلاد کو بلائے جاتا اس کا سرکل دربار میں جہاں بھی اتنے بزراء موشعر آتے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ ایک مراسی بھی آیا کرتا تھا مراسی بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چار لطیفہ اگرہ سناتا دو چار کہانیوں سناتا بادشاہ صلی اللہ وانسانس کر لوگوٹ ہوتے اور تخت پہ کبھی ادھر داؤں بدلتے کبھی ادھر داؤں بدلتے اسی طریقے سے وہ تخت کے اوپر ہنس ہنس کر ان کے پیٹ میں پھل پڑ جاتا اور اتفاہ کی بات ہے کہ اس مراسی سے اور مراسی کو بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں دو تین چار پانچ چھ اشرفیوں پر تھیلیاں دیتے تھے بادشاہ کے وزراء میں سے جو سب سے بڑا وزیر تھا تو اس بیچارے کو ٹوٹل کی مہینے کی ایک اشرفیوں کی تھیلی مل دی تنقواہ کے تھے ان لوگوں نے سب نے بیٹھ کر گول میز کانفرنس کی گول میز کانفرنس میں ان لوگوں نے اس کے اوپر سلاح و مشورہ کیا کہ چلیں جی دیکھتے ہیں کوئی طریقہ ہو تو اس مراسی کو بیچ میں سے دالف اہم کیا جائے دفعہ کیا جائے 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 جائ کر دیا اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے عوام کو کیا کیا سالتے دینی ہے عوام کے لیے کیا کیا کھڑے کھوڑنے ہے عوام کو کس طریقے سے تنگ کرنا ہے عوام کو کس طرح خوش کرنا ہے اور اپنوں کو کس طرح خوش کر کے اس طرح کی وہ لوگ مشورے دیا کرتے تھے باتشاہ اسلامت کو پولیسیزوں میں بنایا کرتے تھے لیکن ان بیچاروں کی طرف آئے انتہائی کام تھی اور وہ جیلس تھے اسد کرتے تھے مراسی سے کہ مراسی آتا ہے آدھا پورا گھنٹا دو چار لطیفے سناتا ہے باتشاہ خوش ہو جاتا ہے اشرفیوں کے دو تین چار پانچ اٹھیلیاں لے کر جی تو وہاں میں کیا ہوا میں پوشش کروں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آن لائن کیا ہوا اس میں ابھی اسی طرح کی باتیں کروں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں میں پیرگر صاحب نے سوچا کہ کیا کیا جائے تو سوچنے کے بعد انہوں نے نتیجہ یہ نکلا کہ مراسی کے موں سے قلب آیا جو بھرے دربار میں کہ بحشہ اسلامت کانے ہیں کانے ہیں ایک آنکھ سے کانا ہے تو جب اتنی ساری ان کی سوچ بنی ان لوگوں نے اتنی ساری اس کے اوپر سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اگر مراسی ایک بار کانا کہے گا تو اسے ایک اشرفی دیں گے دو بار کہے گا دو اشرفیاں دیں گے تین بار کہے گا دین اشرفیاں دیں گے اور جتنی بار وہ کہے گا اتنی ہی اس کو اشرفیاں دی جائیں گے کب نظرم اور نہیں بادشاہ غلصے میں آ کر اس کو قتل تو کر دے گا تو یہ جو تنزو مزا والی گیم ہے اس سے تو جان چھوٹی گا اتفاق کی بات مراسی سے پوری جناب مادشیت کی گئی اس کو بسی غیراز میں رکھنے کے لیے بڑے ایتوں پہ وہاں ہوئے ہیں اور ایت پہ مراسی نے کہا جی مجھے منظور ہے آپ مراسی اور یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آپ مراسی کیا ہوں تو ان لوگوں نے کہا کیا کہ وہاں ہوئے ہیں تربات میں کے دوسرے دن مراسی نہیں آیا ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتے خوزر کے مراسی نہیں آیا تیسرے ہفتے کے اینڈ پہ مراسی مراسی آگیا بادشاہ بھی بڑا تن پڑا ہوا تھا کہ مراسی نے یہ آپ کو مزہ کیا کیونکہ میں ہنسنے کو ترس کیا ہوں تو وہاں میں اس نے کیا گیا کہ مراسی کے پیچھے دونڈنے کے لیے پیاتے دوڑا دیئے ایک دن مراسی تیسرے ہفتے میں آن سامنے ہوا دربات میں پہنچ گئے ہر طرف خوشی کی لہر چھا گئی کہ جی مراسی آگئے ہیں بادشاہ اسلامت ہم خوش ہو جائیں گے تو وہاں میں ہوا یہ کہ جیسے مراسی ہے تو بادشاہ رکار تو کہاں تھے اس نے کہا جانِ عالم جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو کچھ حرص کروں بادشاہ نے کہا آمان تھی اس نے کہا نہیں سرکار صحیح طریقے سے آمان تھی بادشاہ نے کہا آمان تھی پھر وہ کہتا ہے کہ سرکار نہیں باتیں کچھ ایسی ہوں گی کہ جان کی آمان کا مسئلہ ہے تو آپ عطا فرمائیں جان کی آمان عطا فرمائیں تو میں آگے کچھ بات کروں کیوں کہ میں آپ کے سسرا لی گاؤں سے واپس آگا بادشاہ نے کہا پورا دربار گوا ہے ہم تمام اعلان کرتے ہیں کہ تمہاری جان کو آمان ہے تم جو کچھ بھی کہو جو کچھ بھی سناو محامی مجد نہیں تو سنا ہاں ہمارے سسرال کیا تھا وہاں کے حالات سنا کیسے ہیں بولوں کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے ان کو اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اب وہ کہتا ہے سرکار باپ بارشاہ اسلام آپ کے سسرال میں جب داخل ہوا تو وہاں پہ آپ کی ساس ہے انہ نے کہا اسنا سڑے پتکانے رگی آلیں جی کہ وہ ہمارے بادشاہ اسلامت ہے ہمارے ذلہ زبانیاں وہ بڑے بڑے سو علقاب لگائے لگانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سرکار بادشاہ اسلامت کو کانا تو نہ نہ کہہ آگے سے آپ کے ساتھ صاحبہ اللہ بھلا کرے کہ اللہ ان کو خوش کرے زندگیوں میں عذاب کرے تو وہ آگے سے کہتی بیٹا تو کہتا ہے تو ہم نہیں کہتے کانا لیکن ہے تا حقیقت جو کانا ہے ہے تو حقیقت پر وہ کانا ہے اور حقیقت کو جڑلائے نہیں جا سکتا بہرحال بات کیا سلامت کیا بتاؤ بھلا کرے اللہ ان کا انہوں نے پھر کانا نہیں کہا ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنی سی بات ہی ہوئی تھی اوپر سے آپ کے سوسر سا وہاں کے اب جنہاں مراسی نے ہلکے سے اشارہ کیا وزیر پاس آیا اس کو کہتا ہے دیکھ بھائی بہیمانی نہیں کرنی خاموشی سے بھورہ حصاب کرنا ہے یہ نہ ہو کہ تم بہیمانی کرو بہترین طریقے سے حصاب کرنا ہے میں نے کہا جی ٹھیک دیکھو جماعت افریق میں فرق نہیں ہونا چاہیے صحیح طرح گنتی کرنا کتنے کے شرفیوں جی ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے سر اوپ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ السلامہ کیا پوچھتے ہیں اچانک سر آپ کے سوسر ساہو بادشاہ بڑا خوش ہوا کیا مسکرہ کرتا ہے کیسے تو اس نے کہا سرکار بہت اچھے خوش ہوتے بڑے ملانسار بڑے خلاف ہوئے اور آتے ہی کہتے اور سنا ساڑے پتکانے دھگی آلی میں انہوں کیا سرکار تو سی انہوں کیا کانا نہ کہو کیونکہ انہوں ساڑے پتکانے سلامت ہے تو سی انہوں کیا کانا کہنے وہ ساڑے دکھ بوڑتا ہے وہ ساڑے زلے سبحانی پتہ نہیں کہہ جوال کعب لگانے دھے لگائے لگانے کے بعد کہتا ہے کہ سرکار کب مزگا ہمارے سامنے دھو ان کو کانا نہ نکے آگے سے وہ بولے لے پوتا تو کہنے دھے کانا نہیں کہنے عقیقتی چھو کانا ہی عقیقتی چھو کانا ہی اے دو کانا ہی اور کانے نو کانا نہ کمانگے تو اور کی کمانگے تو دہ سے سرکار اللہ ہوئے انہوں نے خوش رکھے انہوں نے مڑ کے کانا نہیں کہا یہ ہی بات و بات ہو رہی تھی تو اچھا نکہ بڑی سالی سائبہ آگیں پیتل کا کٹورا تھا لمبے والا اس کے اندر لسی بڑی ہوئی چھاچ بڑی ہوئی اوپر مکھن کا پیڑا بادشاہ السلامت بڑے خوش ہوئے اور کہتے ہیں وہ ہے ہی بڑی اخلاق اس کی تو اخلاق کی یہ ہمارے لئے کھانا خود بناتی ہے جب ہم مکھن دیتی ہے ہی ہی ہر طرح کے مطلب اچھے پکوان ہمیں ہی کیا ہے اس کی مہمان نوازی پہ ہمیں کوئی شک شباہ نہیں ہے وہ زبردست مہمان نوازی تو اتنے میں اس نے کہا کہ وہ آئی اور آ کر اس نے کہا اور سنا ساڑے جی جا جی کارے تک یہ آل ہے مراسیہ سنا ساڑے جی جا جی کارے تک یہ آل ہے اور میں انہوں نے کیا ہو جی ساڑے بادشاہ اسلامت ہے بادشاہ اسلامت ہے تو سی انہوں نے کارا ہو ساڑے سامنے اتنا نا کبھی تو کہندہ دے نہیں کہندی لے پات دس کارے نکانا نا کبھی ہے دوہر کی کبھی ہے آن نے انہوں نے کٹانیا ہے ہن نے انہوں نے ہی اتہ کیا لیں کٹانیا ہے کیا ہن نے اکٹانیا ہے ساڑے جی جا ہے ہی کٹانا ہاں تو ہن نے کٹانیا ہے جا کہہ لیں تنت papierعار 씩 سے آہ کٹانیا ہے ایل ایوی کہنا جی میں وہ لسی پہ پندہ ہی سکی ہے وہ لسی کا گلاس میں پی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے سکول کا پیک کندے کے ساتھ لکھائے ہوئے کہ سرکار آپ کی چھوٹی سالیان کو بڑے عطب سے وہ انہوں نے ہمیں عطب کیا بادشاہ ایک دم سے بولا بہت شرارتی ہے توبہ اور وہ تو پورے کے پوری شیطان کی خالہ ہے یقین کرو بہت شرارتی ہے وہ ہماری سالی ہے لیکن شرارتوں میں توبہ توبہ بہت زیادہ سرکار وہ آپ کی سالیس اہبہ ہیں آپ انہیں شرارتی کہیں یا نہ کہیں لیکن ہماری تو سرکار ہمارے ماتھے کا وہ جوپر ہے ہمارے لیے تو انہوں کا ایک مقام میں عزت ہے کیونکہ آپ کی وہ سالی ہے جو ہمارے لائے میں بہت سرکار ہماری پانچہبریکے بادشاہ اسلامت ہے اور سلاعتنا بے لو ہیں تو بچیک مجھے ہیں وہ کاندھی لے اگی گل ہوئی میتھے کام آگی کانا 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 او کانا 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 سڑا جی جا کانا کانا مراسیہ سلی جی جا سڑا کانا کانا اتنے مجھنا وزیر صاحب ایک وٹے واہ کر اس کے ممہ پہ ہاتھ اور کہتے ہیں اور یہ اور رب دا واسطہ ہی پاس کا ہے تو دا انہی واری کانا کہہ دیتا کہ سارے کلتا شروفی ہیں موکے کنالی مراسکی کہنے ساپ بائی باپ بادشاہ سلامت دو آفتے تا آج چھے ماہ دن ہے آج ہی انہا دا لفظ کانا 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 موکے آتے ہیں میں توڑے کول توڑے دربار دے بچ حاضر ہو گیا کیونکہ انہا دی جت تک گل نہ مکے گی میں کسرا توڑے دربار دے بچ حاضری دے ہوا کیونکہ جناب اے غستاخی ہے اے بہت بڑی غستاخی ہے کہ میں جناب دی سالی دی گل دوں آتے چھوڑ کے نکل آمان موسیقی